موسیقی اور قیامت والے دن میرے مولا کائنات کے بارے میں فرشاد فرمایا کہ جب میں مراج کی رات گیا نا نبی اللہ کے پاس تو علی کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی سپیشل نام لے کے علی کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہیں ان میں سے تین باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا باری باری بتائیں وہ تین باتیں کہیں فرمایا اللہ نے کہا کہ میرے نبی تمہیں پتا ہے کہ یہ جو علی ہے تمہارا یہ سید المسلمین ہے اب جو جو مسلمین ہیں ان کا سردار علی ہے باقی ساری کائنات مسلمین قلمہ پڑھنے والی علی سید المسلمین فرمایا ہے میرے نبی تمہیں پتا ہے کہ باقی سب مسلمین اور علی سید المسلمین اور دوسری بات جو اللہ نے کہی علی جو ہے نا یہ امام المتقین ہے باقی سب متقین جتنے بھی تیری امت میں ہیں مقامِ تقویٰ پہ آ سکتے ہیں امام نہیں متقین کے ہو سکتے ہیں اگر متقین کا کائنات میں تیری امت میں کوئی امام ہے تو وہ تیرا علی ہے ہائے 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 یار گلے ہے کہ ہم کہتے ہیں فلان بھی امام صاحب ہیں فلان بھی بڑا امام ہے فلان علم کا امام ہے تو اللہ نے اپنی نگاہے قدرت سے جب متقین کو دیکھا تو صفے اس مسلح امامت پر علی نظر آیا وقائد غر المحجلین فرمائے قیامت والدن نورانی چہرے والوں کا قائد بھی علی ہی ہوگا قائد بھی کون ہوگا علی ہی ہوگا یہ میرے علی کی شان ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے میرے نبی کی زبان سے میراج کی رات میں یہ میراج ہے یہ میراج ہے مومن کی میراج مومن کو اس میراج سے یہ سبق ملتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی بھی میراج پہ جس کی باتیں کرے وہ علی ہے جس کی فضیلت کے اللہ تعالی وہاں پر اعلان فرمائے وہ میرا علی ہے تو برادر نی اسلام ہم کتنے خوشبخت ہیں کہ ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جس کی میرا خدا بات کرتا ہے جس کی میرا خدا بات کرتا ہے تو برادر نی اسلام پھر یہ جو سورج ہے چمک رہا ہے بلندیوں پہ چمک رہا ہے اور مولا کائنات پھر انیس رمضان شیف کو فضر کی نماز کے لیے مسجد میں تشیف لے کے جا رہے ہیں اور یہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جو سب کا بھلا کرنے والے سب سے محبت کرنے والے سب سے پیار کرنے والے سب کا اچھا سوچنے والے یتیموں کا آسرہ بیواؤں کا سہارہ غریبوں کا آسرہ سہارہ اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا میرے مولا کائنات انیس رمضان کو دہشتگردی ہوئی مسجد میں اور میرے علی المرتضاء کے سرینور پر ضرب لگا دی گئی تو اس وقت کہتے ہیں ایسا بھی میری نظر سے گزرا کہ مولا کائنات حوصلے میں تھے بلکل حوصلے میں تھے مولا کائنات بلکل سب کو حوصلہ دے رہے تھے لیکن جو ہی گھر میں اپنی بیٹیوں کے سامنے پہنچے تو مولا علی رو پڑے آنسو جاری ہو گئے رونے لگے تو پتہ تو نہیں ہے کیوں رونے لگے اب خیال کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت مولا کائنات کو وہ منظر جو کربلا کے منظر وہ دکھائی دے رہے ہوں گے کہ میں تو جا رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں تو سیدہ زہنب کی اور سیدہ امہ کلسوم کی ان پاک بیبیوں کی یتیمی کا دور امام حسن حسین کی یتیمی کا دور اور کوفہ کے مدینہ کے یتیموں کی یتیمی کا دور شروع ہونے جا رہا ہے اور میرے مولا کائنات نے امام حسن حسین کو بلا کے جو وسیعت کی اس میں آپ نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اے بیٹا حسن اے بیٹا حسین دیکھنا میرے بعد اس شہر کے یتیم اپنے آپ کو بے آسرہ نہ خیال کریں بے آسرہ نہ خیال کریں اس بات کا دھیان دکھنا تو وہ ایک پوری کہانی ہے کہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی نہ تو دروازے کے آگے یتیم بچوں اور بچیوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو دودھ پکڑ کے کھڑے تھے جن کی ماں نے ان کو بھیجا تھا کہ اگر آج وہ جانے لگا ہے کہ جو تمہارے باپ کی کمی بھی جس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دی کسی یتیم کے گھر میں راشن دینے جاتے ہیں میرے مولا کائنات تو اس کی ماں اگر یہ کہہ دیتی کہ میرے بچے کو کھلائے گا کون میں نے کام کیسے کرنا ہے تو مولا کائنات راشن بھی دے کے آتے ان کے بچوں کو کھلاتے بھی ان سے پیار بھی کرتے ان کا وقت بھی بتاتے تو آج اس علی پاک کی شہادت کا دن ہے تو مولا کائنات کے یوں ہی جوں ہی ضرب لگتی ہے آپ آواز بلند کرتے ہیں فز تو برب القعبہ اللہ کی قسم آج علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے تو یہ وہ واحد ہستی ہے جو اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جا رہی ہے تو اللہ تعالی علی پاک کا صدقہ ہمیں بھی دل میں نور عطا فرمائے ہمارے دل و دماغ کو منور فرمائے اور دعا کریں کہ مالک کبھی بھی ہمیں اس دہلیز سے دور نہ فرمائے اسی علی پاک کی دہلیز پہ ہمیں موت نصیب ہو یار زندہ صحبت باقی وما علیہ اللہ البلا